اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہے تو جی آج کا نیو ولاگ شروع کرتے ہیں ایک بہت زبدیس ٹپس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ٹپس جو شیئر کرنا چاہ رہی ہیں اس میں میرے سپاس جو ہے نا جوسر کے جگہ ہیں کچھ پانی کی بوٹلز ہیں بچوں کی اور کچھ جو ہے نا گھر کی جو بوٹل وغیرہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں میں آپ لوگ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرے س ساتھ تھوڑا سا دو چیزوں میں مسئلہ ہوا تھا تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں یہ جو میں بوٹل دکھا رہی ہیں یہ میری بیٹی آفس لے کے جاتی ہے صرف ایک دن بھول گئی تھی واپس لانا اور یہاں سے جو ہے نا اس بوٹل کے اندر تھوڑا سا تقریب ان کو ایک انچ پانی رہ گیا تھا تو اس پانی کے اندر نا ایک فنگس ٹائپ نشان بننا شروع ہو گئے تھے بڑی کوشش کی وہاں پر اس نے واش کروانے کی تو وہاں پ بارہ اپنے طریقے سے دوں گی تو انشاءاللہ بالکل ساف ستری ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو میں کچھ کانچ کے گلاس دکھا رہی ہوں کچھ میری جو کانچ کے جگہیں جوسر کے اور کچھ پلاسٹک کے بھی ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ دو تین چیزیں ڈالیں گے تو اس میں بہت ہی اچھا سا جو ہے نا ایک مکشت سا بنے گا اس میں آپ ان برتنوں کو تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے ڈپ کر دیں اور اس کے بعد ان کو واش کریں تو آپ دیکھئے گا کیسے لگیں گے کہ جیسے کہ بلکل نیو چیز خرید کے لائیں تو جے میں جو کانچ کے برتن دکھا رہی ہوں آپ کو پتا ہے کہ پیچھے رمضان کے دنوں میں کبھی دودھ کبھی شربت بن جاتا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ بغیرہ جس گلاس میں پیا جائے اس کے بعد گلاس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے دودھ کی تو اس کو بھی دھونے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایک بول لیں بڑا سا جس میں آپ کے تین چار گلاس آجائے وہاں پر آپ میٹھا سوڈا ڈالیں اور اس کے بعد آپ ڈالیں اس میں سرک اچھا سرکہ اور لیمن یہ میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد نا تو پھر اگر آپ کے پاس سونا ڈیش واش تو وہ ڈالیں میرے پاس ڈیش واش تو نہیں تھا میرے پاس لیمن میکس میں نے ایک بول میں نا ایک آدھی ٹیکی بگو کے رکھ لیتی ہوں اس میں یہ ہے کہ آرام سے میرا جو نا ڈیش واش یہ قسم کا بن جاتا ہے تو اچھا مدد آسانی سے نا میں سپینچ میں لگا کے تو اپنے برتن وغیرہ واش کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں کہ یہ میرا ج جو ایک بول ہے کانچ کا یہ اکثر اس میں سالن وغیرہ ڈالتی تھی نا تو جو اس کے نئے میرے پیس پڑے ہونا اس میں اور اس میں بڑا فرق آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں آج ایک ایک ہی ساتھ نا یہ جتنا بھی ان تین چیزوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو فرمولا دکھاؤں گی جس میں سارے میں پلاسٹیک کانچ اور کانچ کی اور پلاسٹیک کی بوٹل وغیرہ سب اچھا طریقے سے واش ہوں گی واش ہونے کے ساتھ سے کیا بلکہ مخصوصی ایک چمک آئے گی اچھا جگ کی اندر یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی نمکین مسالے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں سالن کا وہ پیسنا ہوتا ہے جیسے لسن ادرک مارٹر کی سمیل بھی آ جاتی ہے اور اب آنے والے وقت تو مزارہ آم وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو کبھی کبھی شیک بنانا پڑتا ہے تو اس کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہوتا ہے اور میرے سے تو یہ ہوا تھا کہ میں نے اس میں نہ دودھ اور انڈا اور تھوڑی سی چینی ڈال کے نہ تو جگ میں ہی پھینٹ لیا پھر اس کے بعد نہ میرے جگ میں تھوڑی سی سمیل ہو گئی ت تو میں نے کہا چلو اس اس سمیل کا دور کرنے کا بھی یہی طریقہ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے صرف ایک منٹ میں جوسر چلائی ہے اب دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا سے ایک صفائی ہو گئی ہے تو میں نے اس ہی کا جو کیونکہ اس سے میرے سے نہ تھوڑی سی یہ ہوا تھا کہ سر کا زیادہ ڈال گیا تھا پھر وہی لیگمنٹ اٹھا کے میں نے پلاسٹک والی اس جگ میں ڈالا اچھا پلاسٹک ہے جو میرا جگ ہے یہ اتنا رف یوز ہوتا ہے مطلب کہ بچے بغیرہ سب یوز کرتے ہیں اس کی صفائ جو ہے نا تھوڑی سی کیونکہ اس کے ساتھ نا آگے پچھے ڈیزائن سا بنا ہوتا ہے اور جو چیز بھی ہم بناتے ہیں نا وہ کبھی کبھی فس جاتی ہے ڈیزائن کے اندر نا تو اس طریقے سے پھر میں نے جو ہے نا اس کو بھی تھوڑی در وہی والا مکسر ڈالا اور ایک منٹ یوسر چلائی اندر سے تو یہ صاف ہو گیا تھا بار سے میں آپ کو شیئر کروں گی کیونکہ میں نے بار سے کیسے اس کو صاف کیا تو جتنا لیکوڈ تھا نا وہ میں نے ساری بوتلوں کے اندر جو ڈال دیا حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کانچ والے جگ سے لے کے پلاسٹک والے میں ڈالا ہوں پلاسٹک والے کے جتنا سارا تھا وہ سارا میں نے بوتلوں میں ڈال کے اب بوتلوں کو بھی میں اچھا سا جو ہے نا ہلا کے پانی تو اس کو تھوڑی در کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ اندر کی جو صفائی ہے وہ ایسی ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ کے پاس اگر کسی بوتل میں داگ وغیرہ نظر آتا ہے تو آپ نہ مطلب کوئی سپینچ وغیرہ تھوڑا سا ڈال کے نا اس کے بوت اور اندر سے صاف ہو جائے گی اب میں ساری بوتلوں کے اندر لکوٹ ڈال کے اس کو دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور یہاں پر تھوڑی سی سی سیٹنگ کروں گی جگ کے جب اندر سے تو چلو میں نے مشین چلا کے تو تھوڑی صفائی کر دی اب باقی رہ گیا باہر کی صفائی یہاں پر جو میں بھی کر رہی ہوں یہاں سے نہ کبھی کبھی جب اوپر سے گرتا ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے یا کبھی کبھی روڑ لیک ہوتا ہے تو اس سے بھی بہت گندی ہو جاتی ہے جوسر کی جو نیچے والا اس ہے اس کو ابھی فیلال میں یہاں سے صاف کر رہی ہوں اور ابھی اس کو جس طرح جو لکوٹ بنانے اس کے اندر میں چھوڑ دوں گی تقریباً ایک دو منٹ کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو نیچے کا جو مطلب روڑ ہے وہاں پر جو میل وغیرہ ہے وہ بھی اتنی اچھی صاف ہو جائے گی اور یقین کریں آج تو میرے برطن مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے کہ آج شکر ہے کہ ایف ایم ہوم نے تھوڑا سا ہمارے پر بھی توجہ دیئے اور یہ ہوتا ہے کہ جتنے پھر آپ میں میں نے جب میرے سارے برطن ووش ہو گئے تو جتنا یہ میرے پاس بوتلوں کے ڈکن تھے نا ان کو بھی میں نے بولا چلو اس لیکوٹ کے اندر تھوڑا سا بگو دیتی ہوں اب یہ والا لیکوٹ میں نے تھوڑا نیا بنایا تھا کیونکہ مجھے اس لیکوٹ میں لگ رہا تھا کہ یہ جو نیچے سے جوسر کی جو صفائی ہے وہ ایسے نہیں ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ میں نے بولا ڈکن بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ ڈکنوں کی بھی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ میرا آپ لو ان کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آ رہی ہیں آگے گرمیاں اپنی صفائی کا اپنے گھر میں اپنی ان چیزوں کا صفائی کا خیار رکھیں گے تو آپ کے گھر میں بیماریاں بھی کم آئیں گی اور جب بیماریاں کم ہوں گی تو ظاہر ہے انسان پھر خوشحال ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور میں گھر میں اگر عورتیں اپنی ان چیزوں پر توجہ دیں تو یہاں پر اب میں دکھا رہی ہوں آپ کو جو کانچ کی میرے جوسر کا جو جگ تھا اور کانچ اس کا چھوٹا سا مسالے دانی تھی اندر سے تو اس کی میں نے کر لی تھی صفائی اب یہاں پر میں دو سوڈا ڈال کے ڈائریکٹ اب میں آپ کو نیچے کا بھی اس کا ایکشن دکھاؤں گی ری ایکشن بلکہ ہوتا ہے اس میں سوڈا اور لیکوڈ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں آواز آئے گی بقائدہ اس کی اس آواز سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماشاءاللہ میری جو جوسر کا جگ نیچے سے اندر سے بھی بہت اچھا سا صاف ہو جائے گا اب اس کے اندر بھی میں نے سپنج سے اس کو اچھا سا صاف کرنا ہے ابھی میں صاف کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے اچھے دیکھے سے اس کے صفائی ہوئی ہے اور بقائدہ ایسے لگ رہے جیسے بلکل نہیں ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ یہ والا جو جگ ہے نا اس کا یہ نیچے سے کھلتا ہے پر میں آج اس کو میں کھولنا نہیں چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ میں نے اس کو کھولا تھا تو اس کا روبر دوبارہ میرے سے فٹ بیٹھا نہیں تھا بڑی مشکل ہو گئی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی فینلی میرے سارے ماشاءاللہ جو برطن ہے پلاسٹک کے کانچ کے جگ اور یہ ساری چیزیں کتنے زبردست صاف ہو گئے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنے اچھے طریقے سے صفائی ہوئی ہے میرے جوسر کی اندر سے بھی یہ جو صفائی ہوئی ہے پر بار کی صفائی کی مجھے زیادہ ڈینشن تھی کہ اکثر جو ہے نا مجھ سے یہ ہوتا تھا جلدی جلدی میں ہم لوگ استعمال کرتے تھے اور رکھ دیتے تھے تو یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ برطن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیلی یوز میں نہیں آتے کبھی کبھی بندہ میمان وغیرہ آتے ہیں تو نکالتے ہیں خاص کر کے کانچ کے جو گلاس ہوتے ہیں اس میں نا آپ دھو کر رکھتے ہیں نا جب اس کو اس کے بعد نا پانی جیس طرح ہوتا ہے نا نشان سے پانی کے کترے ایسے لگتا ہے جیسے گلاس کے اوپر رہیں گے اور کوئی بھی پانی کا نشان نہیں رہی برطن ساف سترے ہوتے ہیں بندے کے اور مطلب کہ تھوڑا سا اچھا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے گھر کے کاموں میں تو یہاں پر میں برطنوں کو جو میں نے برطن پیک کرنے اپنی دوبارہ بوکس میں جائیں گے ان کو میں دوبارہ کپڑے سے ساف کر رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشان وغیرہ نہیں رہیں گے آپ کے یہ دیکھیں کہ آپ آپ کرتے ہوں گے میری کو اندازہ ہے کہ جو مطلب اچھی خواتین اپنے گھر کی توجہ دیتی ہیں پر یہ جو جوسر کی سفائی ہے نا یہ آپ نے میرے کو لگ رہا ہے کہ پہلے دفعہ میری طرح سے دیکھیں گی تو آپ لوگ بھی اپنی جوسر میں مہینے میں اگر آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو مہینے میں پندرہ دن میں آپ ایک دفعہ اس کے اندر سرکا اور پانی اور سوڈا اور ڈیش ووش وغیرہ ڈال کے نا تو اسی طرح ایک منٹ چلا دیں گی نا تو اندر سے تو بہت اچھی سفائی ہو جائے گی تو اسی لیکویڈ میں بعد میں آپ باہر سے بھی آپ اس کو جو ہے نا ووش کر سک رکھتے ہیں فینلی یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی میرے سارے برطن جو ہے نا یہ جس طریقے سے آج میں نے سوچا تھا کہ یہ ووش کرنا ہے اب ان کے ڈکن کھول کے الگ دوئے ہیں اس ڈکن اس لیے ان کو کھول کے رکھ دیا تاکہ تھوڑا سا مطلب ساپ ستھرے ہو جائیں گے نا برطن اچھا یہاں پر یہ ہے کہ میں نے ڈکن جو ہے نا الگ سے بھی مطلب ان کو ووش کرنا تھا کیونکہ پہلے تو اندر سے ووش ہوئے ہیں اب میں نے ان کو باہر سے ووش کر کے تو ان کو الگ رکھ تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میری طرف سے اللہ حافظ